دوستو برمودہ، ٹرینگل، سوریڈا اور پوٹری کو کے درمیان ایٹلانٹی کوشن میں ایک ایسی جگہ ہے جو آج تک ایک پہیلی بنی ہوئی ہے یہاں سے گزرنے والے بہت سارے بحری جال اور ایرپلینز غائب ہو جکے ہیں ایسے دعفہ کیا جاتا ہے اس میں ایک عجیب کہانی ایک امریکن پائلٹ بروس گیرنن کی بھی ہے انہوں نے اس بارے میں اپنے ایک انٹرویو بھی دیا اور اپنے ایک کتاب بھی شائع کی دوستو جو آپ اپنے سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں یہی بروس گیرنن ہے دوستو بروس نے اپنے کتاب اور اپنے انٹرویو میں ایسا بتایا کہ وہ اینڈروز سے لے کے میامی تک کا سفر کر رہے تھے لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتا چلیوں کہ سائنٹسٹ اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میتھین گیس برمولہ ٹرینگل کے نیچے ہے جس کی وجہ سے سمندر میں دھماکے ہوتے ہیں اور جو بادل بنتے ہیں وہ اسمان میں چلی آتے ہیں جس کی وجہ سے کئی بہری جہاز اور ہوای جہاز اس کا شکار بن جاتے ہیں دوستو واپسی سٹوری پہ آتے ہیں اور بروس نے جو بتایا اس کی طرف چلتے ہیں دوستو بروس نے کچھ ایسا بتایا کہ وہ ایک چھوٹے سے جہاز میں سفر کر رہا تھا جس میں وہ اور اس کے ساتھ ایک بندہ اور بھی تھا پہلے تو اس کا جہاز بلکل صحیح چاہی چلتا تھا لیکن اچانک اس کو ہر طرف بادل ہی بادل دکھنے لگ گئے اور سامنے اس کو ایک بادلوں کی سرنگ جیسی دکھی جس سے وہ بہت زیادہ گھور آئے گیا اور اس کا جہاز اس کے کنٹرول سے بلکل باہر ہویا بروس کا کہنا یہ تھا کہ اس کو ہر طرف بادل ہی بادل دکھ رہے تھے لیکن چند ہی دیر بعد اس کو بلکل صاف اسمان دکھنے لگ گیا پھر اس نے جب کنٹرول روم میں بات کرنے کی کوشش کی تو اس کو معلوم ہوا کہ اس کا جہاز تو ڈیڈار پر دکھی نہیں رہا تھا وہ سن کے یہ بہت زیادہ حیران ہوا اور لیکن جب اس کا میامی بیچ پر جہاز لینڈ ہوا تو اس نے جب تھوڑا سا غور گیا تو اس کو یہ یاد آیا کہ میامی اور انڈروس میں تقریباً ایک گھنٹے کا فاصلہ ہے اور وہ صرف سنتائرس نٹ کے اندر ہی میامی بیچ پہنچیا اس سب واقعہ کے دوران اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کا جہاز اس کے کنٹرول سے بلکل باہر تھا اور وہ بلکل ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا لیکن پھر بھی اس کا جہاز بلکل صحیح صحیح میامی بیچ تک خود بخود ہی پہنچ گیا دوستو آپ اس بار میں کیا سوچتے ہیں کہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ والی ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ملیں اپنی نیکس ویڈیو میں سب تک کے لیے گوڑ بائی